ان نازعات نام پہلے ہی لفظ ون نازعات سے معخوص ہے زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورہ نبا اما یتساءالون کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کا اثبات ہے اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیح بھی کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیر بلا تاخیر بجا لاتے اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو بس ایک جھٹکہ دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دے گا اور ایک دوسرا جھٹکہ اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکا یک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے پھر حضرت موسیٰ اور فیرون کا قصہ مختصرا بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھکلانے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چالبازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام فیرون دیکھ چکا ہے اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز نہ آگے تو وہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آیت ستائیس سے تیتیس تک آخرت اور خیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہاری بارے دگر تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی صرف ایک فکرے میں امکان آخرت کی یہ مسکت دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیا ہے اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوقات کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونک کر اس کا محاسبہ کرنا زیادہ مقتضائے حکمت نظر آتا ہے یا یہ کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے آیات چونتیس تا اکتالیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور عبدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خدا سے سرکشی کی اور دنیا ہی کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا یہ بات خود بخود اوپر کے سوال کا صحیح جواب ہر اس شخص کو بتا دیتی ہے جو زد اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر ایمانداری کے ساتھ اس پر خور کرے کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپنے کا بالکل عقلی منطقی اور اخلاقی تقاضی یہی ہے کہ اسی بنیاد پر آخر کار اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزا یا سزا دی جائے آخر میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب یہ سوال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کرتے تھے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شترے بے مہار کی طرح چلتا رہے جب وہ وقت آ جائے گا تو وہی لوگ جو اس دنیا کی زندگی پر مرے مٹتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھیجتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بجالانے میں سب کت کرتے ہیں پھر احکامِ الٰہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں یہاں پانچ اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی لیکن بات کا مضمون اس عمر پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور اثر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ یہ پانچ اوصاف کن ہستیوں کے ہیں لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس مسروق سعید بن جبیر ابو صالح ابو دوہا اور سدی کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں تیزی سے تیرنے پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علی حضرت ابن مسعود مجاہد سعید بن جبیر اور ابو صالح نے فرشتے ہی لئے ہیں جو حکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رما دوہا رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضاء میں تیر رہے ہوں یہی مفہوم سبقت کرنے والوں کا حضرت علی مجاہد مسروق ابو صالح اور حسن بسری نے لیا ہے اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لئے دور پڑتا ہے معاملات کا انتظام چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہیں جیسا کہ حضرت علی مجاہد اکا ابو صالح حسن بسری قطادہ ربی بن انس اور سدی سے منقول ہے بلفاز دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے ان آیات کے یہ معنی ہے اگرچہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوئے ہیں لیکن چند اکابر صحابہ نے اور ان تابعین نے جو صحابہ ہی کے شاگر تھے جب ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ علم حضور ہی سے حاصل کیا گیا ہوگا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقوع قیامت اور حیات بادل موت پر ان فرشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے جبکہ یہ خود بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو بطور شہادت اور بطور استدلال پیش کیا گیا ہے ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے واللہ عالم کہ اہل عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں ان کا یقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر کام جس کا انہیں حکم دیا جائے بلا تاخیر انجام دیتے ہیں وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے حکم الہی کے تابع ہیں اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے عمر سے چلاتے ہیں خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں اس لیے یہاں وقوع قیامت و حیات بعد الموت پر ان کے مذکورہ بالا اور صاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس خدا کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں اور جس خدا کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہو اس کائنات کو وہ درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سستی یا لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی ایک اور جھٹکا پڑے گا پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے اسی کیفیت کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یقائق وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے آیت 68 کانپ رہے ہوں گے کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کے روح سے صرف کفار و فجار اور منافقین ہی پر قیامت کے روز حول تاری ہوگا مومنین سوالحین اس حول سے محفوظ ہوں گے سورہ انبیاء میں ان کے مطالق فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گھبرہت کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آیت 103 یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم واقعی پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم کھوکلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے کھاٹے کی ہوگی یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یارو اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مارے گئے اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں ہے حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے یعنی یہ لوگ اسے ایک عمر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت ہو اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑکی کافی ہے جس کے ساتھ ہی تمہاری خاک یا راک خاک کہیں پڑی ہو ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اور تم یقائق اپنے آپ کو زمین کی پیٹ پر زندہ موجود پاؤ گے اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو یہ تو ہو کر رہنی ہے تمہارے انکار یا فرار یا تمسخور سے یہ رکھ نہیں سکتی کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے کیا تمہیں چونکہ کفار مکہ کا قیامت اور آخرت کو نہ ماننا اور اس کا مزاق اڑانا دراصل کسی فلسفے کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا تھا اور جو چالیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے تھے وہ کسی عام آدمی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو ذکھ دینے کے لیے تھیں اس لیے وقوع آخرت کے مزید دلائل دینے سے پہلے ان کو حضرت موسیٰ اور فرون کا قصہ سنائے جا رہا ہے بردار ہو جائے کہ رسالت سے ٹکرانے اور رسول کے بھیجنے والے خدا کے مقابلے میں سر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اِذْ هَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ کہ معنی بالعموم مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ مقدس وعدی جس کا نام توہا تھا لیکن اس کے علاوہ اس کے دو معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ وعدی جو دو مرتبہ مقدس کی گئی کیونکہ ایک دفعہ اسے اس وقت مقدس کیا گیا ہے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ کو مخاطف فرمایا اور دوسری دفعہ اسے تقدیز کا شرف اس وقت بخشا گیا جب حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وعدی میں لائے دوسرے یہ کہ رات کے وقت وعدی مقدس میں پکارا عربی میں محاورہ ہے جعا بادتوہ یعنی فلان شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آیا خوف تیرے اندر پیدا ہو یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے نمبر ایک حضرت موسیٰ کو منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھیں ان کو قرآن مجید میں حسب موقع کہیں مختصر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے یہاں موقع اختصار کا طالب تھا اس لیے ان کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے سورہ توہا آیات نو تا تالیس سورہ شعرہ آیات دس تا سترہ سورہ نمل آیات سات تا بارہ اور سورہ قصص آیات انتیس تا پہنتیس میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے نمبر دو فیرون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا ہے خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی رئیت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بار رب ہوں اور خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھا رہا تھا اور اپنی پوری قوم کو بےوقوف بنا کر اس نے غلام بنا رکھا تھا جیسا کہ سورہ قصص آیت چار اور سورہ زخرف آیت چون میں بیان کیا گیا ہے نمبر تین حضرت موسیٰ کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ یعنی تم اور حارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے تورہ توہا آیت چوالیس اس نرم کلام کا ایک نمونہ تو ان آیات میں دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو کسی بگڑے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے اس حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے دوسرے نمونے سورہ توہا آیات انچاس تا باون سورہ اشوارہ آیات تئیس تا اٹھائیس اور سورہ القصص آیت سنتیس میں دیئے گئے ہیں یہ من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت تبلیغ کی تعلیم دی ہے نمبر چار حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے رہائی کے لیے ہی فیرون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ ان کی بیست کا پہلا مقصد فیرون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست تبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھے اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کے رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ کو فیرون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسیٰ نے تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کے رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے یہاں پاکیزگی یعنی تزکی اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور عامال کی پاکیزگی اختیار کرنا یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی تزکی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حضرت زیل تین آیات کو پیش کرتے ہیں اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے یعنی اسلام لے آئے اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے یعنی مسلمان ہو جائے اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے یعنی مسلمان نہ ہو بحوالہ ابن جریر نمبر چھے یہ ارشاد کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تُو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تُو اس کا بندہ ہے مرد آزاد نہیں ہے تو لازمان تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَا ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَا فَحَشَرَ فَنَادَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَا پھر موسیٰ نے فیرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے بڑی نشانی بڑی نشانی سے مراد عصا کا اجدہ بن جانا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاتھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے علانیا اجدہ بن جائے جادوگر اس کے مقابلے میں لاتھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اجدہیں بنا کر دکھائیں ان سب کو وہ نگل جائے اور پھر حضرت موسیٰ جب اس کو پکڑ کر اٹھا لیں تو وہ پھر لاتھی کی لاتھی بن کر رہ جائے یہ اس بات کی سریع علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسیٰ بھیجے گئے ہیں پلٹا اس کی تفصیل دوسرے مقامات کا قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا اور ایک مجمع عام میں ان سے لاتھیوں اور رسیوں کے اجدہیں بنوا کر دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں اور لاتھی کا اجدہہ بنانے کا جو کرشمہ انہوں نے دکھایا ہے وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی یہ چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں بلکہ موجزہ ہے سب سے بڑا رب ہوں پرون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ایک موقع پر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا سورہ الشعرہ آیت انتیس ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے سورہ القصص آیت انتیس ان ساری باتوں سے پرون کا یہ مطلب نہ تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے اور اسی نے یہ دنیا پیدا کی ہے یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مذہبی معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا قرآن مجید ہی میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں سورہ العراف آیت ایک سو ستائیس اور قرآن میں فیرون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر موسیٰ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آئے سورہ الزخرف آیت ترپن بس در حقیقت وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو اللہ اور رب عالی کہتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار عالی کا مالک میں ہوں میرے سوا کسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے اور میرے اوپر کوئی بالاتر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فیرون دیکھ چکا ہے اے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاها اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاها وَالْجِبَالَ أَرْسَاها مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات دھانکی اور اس کا دن نکالا اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گار دیئے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے کیا اب قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضاء حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں یا آسمان کی تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے اور آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جس میں بے شمار ستارے اور سیارے بے حد و حساب شمسی نظام اور انگنت کا کشم پائے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اس حالت میں ہمارے پراغندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دی جائے اور ان میں جان ڈال دی جائے کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کر دینا جس خدا کے لئے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا اس کے لئے آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے حیات باد الموت پر یہی دلیل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے مثلا سورہ یاسین میں ہے اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پھر سے پیدا کر دے کیوں نہیں وہ تو بڑا زبردست خالق ہے تخلیق کی کام کو خوب جانتا ہے آیت 81 اور سورہ مومن میں فرمایا یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آیت ستاون اس کا جن نکالا رات اور دن کو آسمان کی طرف منصوب کیا گیا ہے کیونکہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی کے طلوع ہونے سے دن نکلتا ہے رات کے لیے ڈھانکنے کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریخی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے اس پر پردہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہو زمین کو اس نے بچھایا اس کے بعد زمین کو بچھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی بلکہ یہ ایسا ہی طرز بیان ہے جیسے ہم ایک بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر یہ بات غور طلب ہے اس سے مقصود ان دونوں باتوں کے درمیان واقعاتی ترتیب بیان کرنا نہیں ہوتا کہ پہلے یہ بات ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات بلکہ مقصود ایک بات کے بعد دوسری بات کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے اگرچہ دونوں ایک ساتھ پائی جاتی ہوں اس طرز بیان کی متعدد نظیریں خود قرآن میں موجود ہیں مثلا سورہ قلم میں فرمایا اُطُلِّم بَادَ ذَلِكَ زَنِيم یعنی جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ جفاکار بنا اور اس کے بعد بد اصل ہوا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جفاکار ہے اور اس پر مزید یہ کہ بد اصل بھی ہے اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا فَكُّ رَقَبَتٍ الْآخِرِهِ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُ یعنی غلام آزاد کرے پھر ایمان لانے والوں میں سے ہو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ نیک عامال کرے پھر ایمان لائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نیک عامال کے ساتھ ساتھ اس میں مومن ہونے کی صفت بھی ہو اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں کہیں زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور آسمانوں کی پیدائش کا ذکر بعد میں جیسے سورہ بقرہ آیت انتیس میں ہے اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا ذکر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے جیسے ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دراصل تضاد نہیں ہے ان مقامات میں سے کسی جگہ بھی مقصود کلام یہ بتانا نہیں ہے کہ کسے پہلے بنایا گیا اور کسے بعد میں بلکہ جہاں موقع و محل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو نمائع کیا جائے وہاں آسمانوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور زمین کا بعد میں اور جہاں سلسلہ کلام اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس جلائے جائے جو انہیں زمین پر حاصل ہو رہی ہیں وہاں زمین کے ذکر کو آسمانوں کے ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے اس کا پانی اور چارہ نکالا چارہ سے مراد اس جگہ صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام نباتات مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں رائی اور رطو اگرچہ بالموم عربی زبان میں جانور کے چرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی انسان کے لئے بھی استعمال کر لی جاتے ہیں مثلا سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد سے کہا یعنی آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے کوئی چرچگ لے اور کھیلے آیت بارہ یہاں بچے کے لئے چرنے یعنی رتوں کا لفظ جنگل میں چل پھر کر پھل توڑنے اور کھانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تمہارے مویشیوں کے لئے ان آیات میں قیامت اور حیات بعد الموت کے لئے دو حیثیتوں سے استدلال کیا گیا ہے ایک یہ کہ اس خدا کی قدرت سے ان کا برپا کرنا ہرگز بعید نہیں ہے جس نے یہ وسیع و عظیم کائنات اس حیرت انگیز توازن کے ساتھ اور یہ زمین اس سرو سامان کے ساتھ بنائی ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے کمال حکمت کے جو آثار اس کائنات اور اس زمین میں سریحن نظر آ رہے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی کام بے مقصد نہیں ہو رہا ہے عالم بالہ میں بے شمار ستاروں اور سیاروں اور کحکشانوں کے درمیان جو توازن قائم ہے وہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ سب کو چللٹپ نہیں ہو گیا ہے بلکہ کوئی بہت سوچا سمجھا منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے یہ رات اور دن کا باقائدگی سے آنا اس بات پر گواہ ہے کہ زمین کو آباد کرنے کے لیے یہ نظم کمال درجہ دانائی کے ساتھ قائم کیا گیا ہے خود اسی زمین پر وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں چوبیس گھنٹے کے اندر دن اور رات کا الٹ پھر ہو جاتا ہے اور وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں بہت لمبے دن اور بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصہ پہلے قسم کے خطوں میں ہے اور جہاں رات اور دن جتنے زیادہ لمبے ہوتے جاتے ہیں وہاں زندگی زیادہ سے زیادہ دشوار اور آبادی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ چھ مہینے کے دن اور چھ مہینے کی راتیں رکھنے والے علاقے آبادی کے بلکل قابل نہیں ہیں یہ دونوں نمونیں اسی زمین پر دکھا کر اللہ تعالی نے اس حقیقت کی شہادت پیش کر دی ہے کہ رات اور دن کی آمد و رفت کا یہ باقاعدہ انتظام کچھ اتفاقا نہیں ہو گیا ہے بلکہ یہ زمین کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک اندازے کے مطابق کیا گیا ہے اسی طرح زمین کو اس طرح بچھانا کہ وہ قابل سکونت بن سکے اس میں وہ پانی پیدا کرنا جو انسان اور حیوان کے لیے پینے کے قابل اور نباتات کے لیے رویدگی کے قابل ہو اس میں پہاڑوں کا جمانا اور وہ تمام چیزیں پیدا کرنا جو انسان اور ہر قسم کے حیوانات کے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بن سکیں یہ سارے کام اس بات کی سریع علامت ہیں کہ یہ اتفاقی حوادث یا کسی کھلنڈرے کے بے مقصد کام نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہر کام ایک بہت بڑی حکیم دانہ ہستی نے با مقصد کیا ہے اب یہ ہر صاحب اقل آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے کہ آیا آخرت کا ہونا حکمت کا تقاضہ ہے یا نہ ہونا جو شخص ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی وہ گویا یہ کہتا ہے کہ یہاں اور سب کچھ تو حکمت اور مقصدیت کے ساتھ ہو رہا ہے مگر زمین پر انسان کو زیہوش اور با اختیار بنا کر پیدا کرنا بے مقصد اور بے حکمت ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی بے مقصد اور بے حکمت بات نہیں ہو سکتی کہ زمین میں تصرف کے وسیع اختیارات دے کر انسان کو یہاں ہر طرح کے اچھے اور برے کام کرنے کا موقع تو دے دیا جائے مگر کبھی اس کا محاسبہ نہ کیا جائے فَإِذَا جَاءَتِ اطْطَامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَا تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنِ يَرَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اس سے مراد ہے قیامت اور اس کے لیے اطْطَامَّةُ الْكُبْرَى کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تعمہ بچائے خود کسی ایسی بڑی آفت کو کہتنے ہیں جو سب پر چھا جائے اس کے بعد اس کے لیے قُبْرَى کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شدت کا تصور زلانے کے لیے محض لفظ تعمہ بھی کافی نہیں ہے کیا دھرا یاد کرے گا یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبے کا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی تو قبل اس کے کہ اس کا نامہ عمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو دنیا میں کر کے آیا ہے بعض لوگوں کو یہ تجربہ خود اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر یقائق کسی وقت وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں موت ان کو بلکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو اپنی پوری زندگی کی فلم ان کی چشم تصور کے سامنے جکلق پھر جاتی ہے اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی یہاں چند مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے دنیا میں زندگی کا ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے اپنے خدا کے مقابلے میں سرکشی کرے اور یہ تیہ کر لے کسی دنیا کے فائدے اور لذتیں اسے مطلوب ہیں اور کسی طرح بھی وہ حاصل ہوں دوسرا رویہ یہ ہے کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ آخر قار ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے اس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اس نے اپنے نفس کا کہاں مان کر کوئی ناجائز فائدہ کمالیا یا کوئی ناروا لذت حاصل کر لی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا آخرت میں فیصلہ اسی بات پر ہونا ہے کہ انسان نے ان دونوں میں سے کون سا رویہ دنیا میں اختیار کیا پہلا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کا مستقل ٹھکانا دوزخ ہے اور دوسرا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کی مستقل جائے قیام جنت یسئلونک عن الساعت ایان مرساہا فیم انت من بکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے کب آ کر ٹھہرے گی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بار بار کرتے تھے اور اس سے مقصود قیامت کی آمد کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا مزا قرآنہ ہوتا تھا جو اس کا خوف کرے اس کی تشریف بھی ہم تفسیر سورہ ملک میں کر چکے ہیں رہا یہ ارشاد کہ تم ہر اس شخص کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس کا خوف کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف نہ کرنے والوں کو خبردار کرنا تمہارا کام نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خبردار کرنے کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اس دن کے آنے کا خوف کرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالک موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں یہ مضمون اس سے پہلے کئی جگہ قرآن میں بیان ہو چکا ہے اور ہم اس کی تشریف کر چکے ہیں یہ مضمون سورہ احقاف آیت 35 میں بھی گزر چکا ہے جس کی تشریف ہم نے وہاں نہیں کی کیونکہ پہلے کئی جگہ تشریف ہو چکے ہیں